بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت بن الحسن الاسکری جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں اس ماہِ ذلہجہ کی تبریق اور تہنیت عرض کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پہلے دن کا جو عامال ہے ماہِ ذلہجہ کا اسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کیے دے رہے ہیں پہلا غسل ہے روزہ ہے اور یہ روزہ اسی مہینوں کا ثواب رکھتا ہے یعنی ایک دن اگر ہم نے روزہ رکھا تو اسی مہینے جس طرح سے روزہ رکھا ہو ایسا ثواب ہے اس کے بعد ایک نماز ہے جو نماز مفاتح الجنان میں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے نام سے ذکر ہوئی ہے اسی نماز کو پڑھنا ہے اور پھر زوال سے پہلے پہلے ہی دن پہلی تاریخ کو زوال سے پہلے دو رکعت نماز ہے جس میں سورہ حمد سورہ توحید اور آیت الکرسی کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں لیکن سورہ قدر یعنی سورہ انہا انزلنا کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک تسبیح ہے جو ظاہرا ہمارے لیے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اسے سب لوگ پڑھیں اور غالبا اسے پورے مہینے پڑھا جائے اور مسلسل پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے وہ چار پانچ الفاظیں اس میں زیادہ نہیں ہیں حسبی 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 من سؤالی علم کا بحالی میں پھر سے ایک بار تقرار کر دیتا ہوں حسبی 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 من سؤالی علم کا بحالی یہ تسبیح ہے اسے پہلے دن ماہ مبارک زلہج کو آپ کو ادا کرنا ہے وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد